ماشاءاللہ ابھی تو صرف شوربہ ڈپ کیا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ فریش پاہی گرمہ گرم بن کے آئے ہیں ماشاءاللہ پورے پورے دلدس پندرہ پندرہ لوگ اکٹھے ہو کے آئے ہیں اور ٹیپل جوڑ کے بھائی اپنا جوڑ توڑ خود ہی کر رہے ہیں کیا زفر دس قسم کے سہری کے ششکے چل رہے ہیں بھائی شاد باغ کے اندر آئیں آپ کو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ جناب سہری کے ششکے چیک کریں یہاں پر جو زبردس قسم کے لگے ہوئے ہیں لوگ جناب بھر بھر کے یہاں پر آئے ہیں شاد باغ والوں کو کچھ زیادہ ہی محبت ہے چنوں سے اور یہاں پر جو چنوں کے ششکے چل رہے ہیں وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے یہ دیکھیں جناب یہاں پر لوگ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں یہاں پر یہ ہے اس سائیڈ پر بھی اگر آپ نظر دڑائیں گے تو ہر طرف آپ کو لوگ بیٹھے ہوئے اور یہاں کے زبردس قسم کے چنیں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے ماشاءاللہ جی آلرڈی دو بچ چکے ہیں اور آلرڈی جو ہے یہاں پر سامان ختم ہو چکے ہیں رشت اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا شدید رش لگا ہے اور یہاں پر آلرڈی یہ پائے گا پتیلہ چیک کریں یہ ختم ہو چکے ہیں ٹائمنگ کیا ہے نو بجے تو دو بجے تقریباً مہتے ہیں اگر ٹائمنگ کی بات کریں بھائی آپ کو تھوڑا سا جلدی آنا پڑے گا تو آپ کو تقریباً نو بجے تار ہو جاتا ہے اگر صرف جنر کے لئے اپنے لوگ کر رہے ہیں نو بجے سے لے کے اور دو بجے تقال مہتے ہیں یہ ختم کر چکے ہیں یہ چیک کریں جناب ہیوی ششکے چل رہے ہیں بھائی سہری کے ماشاءاللہ زبردکس سینہ بھائی آپ کے یہ دیکھیں جناب گرما گرم فریش پائے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ ختم ہو گئے ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں یہ کچھ سپیشل ہی آئے ہیں دوبارہ تیار کی دوبارہ تیار کی یہ دیکھیں جناب فریش پائے گرما گرم بن کے آئے ہیں ماشاءاللہ زبردکس کیا بات ہے سہری کے ششکے چل رہے ہیں بھائی آٹھ آٹھ دس دس پائے جو ہے وہ پیک ہو کے جا رہے ہیں یہ پتیلوں کے جناب دیپنس سے اندازہ لگا سکتی ہے اتنے بڑے بڑے پتیلیں یہاں پر کتم ہو چکے بھائی صرف اور صرف دو بجے دو بجے سہری کا سارا نظام کتم ہے یہاں پر دیکھیں جناب فریش پائے گا پیالا ریڈی ہو رہا ہے کیا بھر بھر پیالا جناب فل ہیوی قسم کا پائے گا پیالا اللہ جواب یہ دیکھیں ذرا رش کا اندازہ لگائیں کہ وہ گلی کی کورنر سے لے کے رش سٹارٹ ہوتا ہے وہ وہاں تک آگے تک آپ کو یہ لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ زبردست چنے اور پائے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں ہمیں کچھ یہاں سے پائے چنے چنے مل جائیں کیونکہ ایکسپیکٹیشن کم ہی لگ رہی ہیں پتیلہ اپنے ڈینڈ تک پہنچ چکا ہے کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے جناب کیا زبردست سپیڈ کے ساتھ نان لگ رہے ہیں بھائی کیا ناوستاد ڈڈا باول نگریہ پردیسی جناب نان لے کیا بات ہے جناب ششکے یہاں پر نان کے جارہے ہیں جس حساب سے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جس پانچ منٹ سے بیٹھ کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیبل خالی ہو جیسے ٹیبل خالی ہوتا ہے پہلے ہی دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اب یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت جگہ ڈونڈنی پڑھنی آئے ہیں بیٹھنے کے لئے کوئی لکیشن بنانی پڑھنی دیکھیں دلدست پندرہ پندرہ لوگ کٹھے ہو کے آئے ہیں اور ٹیبل جوڑ شوڑ کے بھائی اپنا جوڑ توڑ خود ہی کر رہے ہیں اور یہاں پر زبردست قسم کے چنیں جناب فریش رمیاں آرہی ہیں اور چنوں کا پتیلہ میرے خیال سے دوبارہ بھرا جا رہا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے چنیں پیچھے پک رہے ہیں اس کو ریوپل کیا جا رہے ہیں نان اور چنیں ہمارے ہاتھ میں ہیں لیکن بیٹھنے کی کوئی جگہ مل نہیں رہی ہے تو وہ سامنے ایک جگہ ہے اگر وہ بیٹھنے دیتا ہے تو وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں تو فائنلی اتنی محنت مشقت کے بعد ہمارے سامنے وہ نان بھی ہیں اور ان کے چنیں اور بیچ میں انہوں نے لال بوٹی ڈالی ہے جب بردست قسم کی یہ ترائے کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ شوربہ ہی لگ رہا ہے شوربہ والے چنیں اس کو تو پہلے ایسے ہی نان کو ٹرائے کرتے ہیں یہ کیا سین ہے لیول ہے ماشاءاللہ ابھی تو صرف شوربہ ڈپ کیا ہے بھائی اس کی لال بوٹی ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں اوہ مائے گاڈ اوہ مائے گاڈ واو چنیں میں ہلکے سے ٹھیک ہے سبحان اللہ دلیشیس چیز ہے بھائی میں کہتا ہوں انہوں نے بیچ میں یکھنی ڈالی ہوئی ہے اور جو لال بوٹی انہوں نے ڈالی ہے آئے 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 کیا بات ہے چنیں کی مقدار دوڑی بیچ میں کھم ہے مطلب آپ کو شوربہ ہی نظر آ رہا ہے ساتھ اس میں چنیں میں کہتا ہوں وہ آؤٹسٹینڈنگ چیز ہے بھاس مصر آئے گھنڈی بنتی ہے مطلب آپ کو بیچ میں بیٹ نہیں کروں گا آجا بھائی گرم گرم چنیں اس میں پائے اور بھونگ کا جو ٹیسٹ آنا وہ آ رہا ہے چنوں کا ایک سو ٹیسٹ نہیں آ رہا بھونگ کا شوربہ اور اس ٹیسٹ آ رہا ہے لیکن مزہ آ رہا ہے بھونگ کا شوربہ اور اس ٹیپ کا لیکن مزہ آ رہا ہے اس میں پائے کی اور وہ اس کی لال بھٹی کی وہ چس اٹھا دیا چنے بھی چھوٹے میں سماؤ کردے چھوٹے میں چنے چھوٹے میں چھنے میں ہیں ٹیسٹ ہیں لیکن تیسٹ بازی لا چواب ہے تیسٹ ہیں جب ایک چھوٹے میں چھوٹے میں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں protected ہمیں گھر سے سوچ کے آتا ہے میں نے نہیں کھا گھر سے سہری گھر میں ہمیں گھر میں نہیں کرتا ہے کل ہم ادھر جو کنواس گئے ہوئے تھے رایا میں وہاں پر اتنا زبردست قسم کا اگر آپ کو محول کے بارے میں ہمیں گھر میں یا وہ اس کا دقا رہا ہے آج بولا کے چلے اس کو راس آگے ہیں اس کا بھی آنے رکھ رہا بھائی بھائی بہت کھانی چاہیے ہیں چیز کریں سیکرٹ بتا رہا ہے وہاں آپ کو پوڑ کو لگیں گے زیادہ تیسٹ کریں آپ ٹیسٹ کریں اس پر اپنا ریو دیں اس کے بعد آپ کرتے اچھا کھانا جو ہے میرا بھائی سے اپوزٹ ہے چیز مزے کی ہے اللہ مالک ہے ادھر تک نہیں ہو جائے کھانا سے اچھا جو کھانا کھانا جو کہتا یہ بات کرتا میں کہتا ہوں فوڈی نہیں ہے جب آپ موو سب کیا گندے ڈگاڑ نا رہے ٹھیک ہے دل میں کوئی کسر نہیں چاہیے ڈو چار بائٹ میں دت مرحہ بائٹ اور ہاتھ اس کا روک نہیں رہا ہے یہ اچھا ہے جار لازم میں تمہیں مزی رہا ہے لازم جب آئے تھے نا چنے الگ لیے تھے ہم نے اور انہوں نے شوربہ الگ دیا تھا ہو 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 تب بھی مزیدار تھے ان کے چیز اچھی تھی لیکن آج تو ایسی چس کر آئی ہے یقین کریں کہ شاید زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے کہ ہاں چکر ہے لیکن ایسی چس ہے آؤٹسٹینڈگ لازم میں اب تھوڑے سے چلے رہے گئے تھا میں نے کہا ایسے زائے کیوں کرنے تو حال فاس آئے گا واو